بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب امید کرتی ہوں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج آپ کے لئے بہت زبادہ چکن بن کی ریسپری لکھی آئی ہوں جو کہ بہت آسان طریقے سے بناؤں گی اور ویڈاوٹ آون بناؤں گی جو کہ بیکری سے بہت اچھے گھر پہ ہم ریڈی کر سکتے ہیں بہت کم خرچ میں جو کہ بہت مزے کے بن کے ریڈی ہوتے ہیں بچوں کے لینچ باکس کی بہت ہی آئیڈیل سی ریسپری ہے تو اس چکن بن کو بنانے کے لئے یہاں پہ سب سے پہلے ایک فرائی پین لوں گی اور اس میں آئیل ایڈ کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون کے برابر ایک اس میں پیاز ایڈ کر دوں گی میڈیم سائز کا پیاز ہے باریک چوپ کیا ہوا ہے یہ ایڈ کر دوں گی اور اسے ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے جس دو سے تی منٹ ہم اسے فرائی کریں گے ہم اسے پیاز ایڈ کر دیں گے ہم اسے پیاز ایڈ کر دیں گے اسے بھی ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کچھا بنہیں وہ دور ہو جائے بہت زیادہ اور براون نہیں کر دی جیگا یہ اس طرح سے تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے یہ بھی تو ہم اسے چکن ایڈ کر دیں گے چکن بھی میں چھوٹے چھوٹے کیوبس میں رکھے بہت زیادہ بڑے بڑے اس کے کیوبس نہیں ہے آپ اس میں اگر کیما ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور چکن کو ایڈ کرنے کے پاس یہ کہ فرائی اچھا سا کرنا ہے تاکہ اس میں جتنا بھی کچھا بنے وہ دور ہو جائے ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک ون ٹی سپون کے برابر نمک آپ نے فرائی کرنے کے دوران اس میں ایڈ کرنا ہے ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تین سے چار ہری مرچے ہیں پھرانی چوپ کے لئے یہیں ایٹ کر دوں گے اس سے بھی فلیور بہت اچھا آئے گا مکس کریں گے اچھا سا اب اس میں مین سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں سویا ساس ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون کے برابر چلی ساس ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر وrom ور Buddha ایڈ کریں گے اس میں وائٹ پینکر یہ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر اس سے یہ کہ تھوڑا سا کھٹا سا ہوگا فلیور اس میں پھر کٹی ہوئی لال میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون کے برابر ایڈ کر رہی ہوں اس میں اچھا سا اسے کوک کر لیں گے یہاں پہ یہ کہ تھوڑا سا کچھاپن دور ہو جائے گا اور یہ ریسپی بچوں کے لنچ بوکس آئیڈیاز کی ہے تو اس میں یہ کہ پھر میں آلو بھی ایڈ کر رہی ہوں ایک آلو ہے میرے بس بڑے سائ اس کو بھی میں نے گریٹ کر لیا یہاں پہ گریٹ کر لیجئے گا تاکہ یہ کہ آلو کو کھونے کے بعد تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اس طرح چکن کے ساتھ بلکل میش ہو جائے گا اور اس کا جو فلیور ہے وہ بھی بہت اچھا ہوگا اب اس میں لاسٹ میں ایڈ کروں گی چیڈر چیز ہے میرے پاس ون کپ کے برابر یہ بھی میں نے گریٹ کی ہوئی ہے اسے ایڈ کر دوں گی اور اسے ہم نے دو سے تین منٹ کو کرنا ہے جب تک کہ یہ میلٹ نہ ہو جائے چیز ایڈ کریں یا نہ کریں یہ آپشنل ہے اگر آپ نہیں کرتے تو بھی اس کا فلیور جو ہے اس کی فلنگ کا بہت ہی اچھا ہوگا بس اسے جس ہم دو سے تین منٹ کو کریں گے تو یہ بھی ریڈی ہو جائے گی اب یہاں پہ فلیم آف کر دیں گے اب یہاں پہ دو ریڈی کر لیں گے اس کے لیے ایک باول لے رہی ہوں اور اس میں ٹو کپ کے برابر میدہ ایڈ کر رہی ہوں ٹو کپ کے برابر آپ پہلے ایڈ کیجئے گا اس کے بعد پھر ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون کے برابر نمک ایڈ کر رہی ہوں اس میں ون ٹی سپون کے برابر اور ییسٹ یہاں پہ لے رہی ہوں ون اینڈ ہاف ٹی بل سپون کے برابر ایک اس میں انڈا ایڈ کر دوں گی ان تمام چیزوں کو پہلے اچھا سا مکس کر لوں گی تاکہ اس میں جو خمیر ہے جو ییسٹ ہم نے ایڈ کی ہے یا جو چینی وغیرہ ایڈ کی ہے وہ اچھے ساری چیزیں مکس ہو جائیں اور یہاں پہ پھر میں نے نیم گرم دودھ لی ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ میں ڈو کو گن دوں گی بہت ہی اچھی رائز ہوگی اور بند میں جو ٹیسٹ ہوگا وہ بہت ہی مزے کا ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے یہاں پہ آپ اگر گرم پانی یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ پھر تھوڑا سا میدہ میں نے اور ایڈ کیا ہے تقریبا ہاف کپ کے برابر جو یہاں پہ دو تھوڑی سی کم لگ رہی تھی تو یہ کہ پھر میدہ تھوڑا سا اور ایڈ کی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایڈ کرتے جائیں گے اور اچھی سی ہم اس کی ڈو ریڈی کر لیں گے یہ اس طرح سے بہت ہی سوفٹ اس کی ڈو ریڈی ہو گئی ہے بس آپ نے یہ کہ اس کو تھوڑا سا فائن کر لینا ہے گوند کے اچھا سا تھوڑا سا آئل ایٹ کریں گے اس پہ اور اسے میں ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے رکھتوں گی اسے ہم کور کر کے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے اول میں رکھیں گے اور ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے بعد یہ سائز میں ڈبل ہو جائے گی یہ اس کی لک چیک کریں بہت ہی اچھی ڈو رائز ہو گئی ہے بہت ہی پرفیکٹ ہو گئی ہے اچھا آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کے کچن کا جو ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ نارمل ہے تو پھر آپ اسے اون میں رکھیں اگر سردیاں ہیں تو آپ اسے دو گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھیں تو اگر گرمی ہے تو پھر آپ اسے بس ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے رکھیں یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے ڈو کو نیٹ کی ہے اور اس کے بعد ہم اس کے پیڑے ریڈی کر لیں گے اس کے میں آٹھ پیڑے ریڈی کر رہی ہوں جو کہ ڈھائی کپ میدے سے بنے ہیں یہ اس طرح ہاں سے کٹنگ کر کے برابر ہم کٹنگ کریں گے اور اس کے ہم پیڑے ریڈی کر لیں گے پیڑوں کو آپ بہت زیادہ بڑا بڑا نہیں رکھئے گا کیونکہ انہوں نے رائز ہو کے سائز میں ڈبل ہو جانا ہے اور اس طرح پھر ایک بڑا اٹھائیں گے تھوڑا سا اس کو ہم بیلیں گے اس طرح بیلن کی مدد سے تھوڑا سا بیلیں گے بس آپ نے بہت زیادہ پتلا نہیں اس کو بیلنا لیکن تو اس کی جو اوپر والی تیا ہے وہ بہت زیادہ پتلی ہو کے جب رائز ہوگا بند تو یہ کہ پھر پھٹ بھی سکتا ہے اس طرح اس کی جو فیلنگ ہے وہ ساری باہر آ جائے گی تھوڑی سی اس میں فیلنگ رکھیں گے اس طرح اوپر سے بند کر دیں گے اور یہ اس کا پرفیکٹ پیڑا ریڈی ہو گیا یہ اس طرح سارے بند ہم ریڈی کریں گے اس کے بعد ایک بیکنگ والی ٹریلے لیں گے تھوڑا سا اس پہ ہم کچھ کائٹ کریں گے آپ اگر آئل اس کیوپر لگانا چاہے ہیں تو وہ بھی گریس کر سکتے ہیں یہاں پہ ریڈی کی ہوئے بند ہم رکھ دیں گے اور اسے میں ویداؤٹ آون کر رہی ہوں تو اس کے لئے یہ کہ آپ کو تھوڑی دروی سے ریسٹ دینی ہے پہلے دس سے پندرہ منٹ اسی طرح اس سے ریسٹ دینی ہے اس کے بعد آپ نے بیک کرنا ہے تھوڑا سا اوپر ایگ لگا دیں گے پھینٹا ہوا ہے اور اس سے یہ کہ اس کی جو لوک ہے وہ بہت ہی اچھی ہوگی سفید تل تھوڑے سے ایٹ کریں گے اس کیوپر اور مزید اس کی خوبصورتی کے لئے تھوڑی سی اس پہ کلونجی ایٹ کر رہی ہوں دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگے گی تو یہ لازمی ایٹ کیجئے گا اگر نہیں ہے تو آپ پھر سکپ کر سکتے ہیں پتیلے کو یہاں پہ میں نے پری ہیٹ کیا ہوا ہے دس سے پندرہ منٹ پہلے میں نے رکھ دیا تھا پری ہیٹ ہونے کے لئے اور چالیس منٹ کے لئے یہاں پہ میں نے بن کو بیک کیا ہے یہاں پہ بن اچھے سے بیک ہو گئے ہیں بلکل دم والی آنچ پہ آپ نے ان کو بیک کرنا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے اس کی فائنل لکھ ہے بہت ہی مزے کے بن کے ریڈی ہوئے ہیں یہ نیچے سے بہت ہی اچھا ان کا کلر آگیا ہے یہ چیک کریں اچھا پیڑے میں نے بہت چھوٹے چھوٹے لئے تھے لیکن رائز ہو کے بلکل پرفیکٹ جو بن ہوتے ہیں اس سائز میں آگئے ہیں یہ بہت ہی سوفٹ بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دیں یہ اس کو میں توڑ کے دکھاتی ہوں آپ کو بہت ہی سوفٹ بن کے ریڈی ہوئے ہیں بہت ہی مزے کے اور گرم گرم ہے تو لازمی آپ نے بنانے ہے لازمی بنا کے سرف کیجئے گا آپ اس میں فیلنگ اپنی مرضی سے جو بھی بنا کے آئٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ اس طرح سے امید کرتی ہوں ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ